ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ میاں لڑکی والوں کا یہاں کہ یہ جو چاہیں زندگی بر دیں گے نہیں اگر اللہ نے تمہیں کسی قابل بنایا ہے تو آپ اپنی چھوٹی سالیوں کو کوئی توفے دے سکتے ہیں چھوٹے سالوں کو بھی کوئی نہ کوئی چاہتے ہیں سانس سرسور کو بھی بنا سکتا کوئی نجائز نہیں ہے میرے بھائی سنیے اللہ نے اگر دیا ہے تو آپ کرو ہم تو دنیا کے محول میں پھسکہ رہ گئے تمہیں پیارے نبی کی صیرت بتاتا ہوں آمینہ کلال کی صیرت بتاتا ہوں پپلہ تکلا کے جلسے میں آنے والوں اپنی زندگی نبی کی صیرت کے مطابق گزارا میری نبی کی ایک بیوی ہے نام امی آئیشہ لوگو ذرا خور کرونا امی آئیشہ بیان کرتی ہیں جلسے میں بیٹھے نوجوانوں ذرا دل پہ ہاتھ رکھے سننا امی آئیشہ بیان کرتی ہیں ایک دن کی بات ہے آمینہ کلال دوپیر کا کھا گئے کھانا کھا گئے قیلولہ کر رہے تھے یعنی لیٹے آرام کر رہے تھے میرے نبی آرام کر رہے ہیں دوپیر کا وقت ہے لوگو دوپیر کو کھانا کھا گئے ذرا لیٹ جانا قیلولہ کھلاتا ہے شام کا کھانا کھا گئے ذرا تہل لینا یہ قیلولہ کھلاتا ہے یہ سنت ہے یہ سمجھ رہے ہیں آپ دوپیر کا کھانا کھا گئے ذرا لیٹ جاؤ اور شام کا کھانا کھا کے ٹہلے یہ سنتیں یہ کرا کرو بیماریاں دور ہوتی ہیں آج بڑی بڑی بیماریاں ہمارے پاس آ رہی ہیں اس لیے کہ ہم نے سنتوں کو دور کر دیا بیماریاں قریب آئیں گی سنتیں قریب کرلو بیماریاں دور جائیں گی سنت میں خالی سوا بھی نہیں ہے سنت میں سوا بھی نہیں ہے بہت سے مرضوں کی دوائیں گی یہ علماء بیٹھیں ان سے پوچھو میں خالی ایک سنت کی بات بتا رہا وہ صرف مصباب کرنا بڑی چھوٹی سی سنتیں مصباب کرنا ستر ایسی بیماریاں مصباب سے دور ہو جاتی ہیں جن کا علاج دنیا کے ہرسپیٹلوں میں نہیں ملتا خالی ستر بیماریاں اگرہ گوھر کرو کتنی ستر بیماریاں خالی مصباب کرنے سے اور بڑا سستہ کام ہے بابول کی لکلی نیم کی لکلی پیلو کی لکلی لے کے مصباب کرنا وہ کول گیٹ کے بھی فائدے نہیں ہیں پیر سوڈنٹ کے بھی وہ فائدے نہیں ہیں جو مصواق کا فائدہ ہے مگر ہمارے معاشرے میں یہ محول ہی نہیں رہا لوگوں کو سنتوں کو اپنا ہو کھڑے ہو کے جو کھانا کھاتے ہو اس سے گیارہ ایسی بیماریاں آتی ہیں کہ ان کا علاج پوری دنیا کے کسی ہسپیٹل میں نہیں ہے گیارہ بیماریاں بڑی خطرناک بیماریاں آنے ہیں آج اتنی بیماریاں آنے ہیں اتنی نئی نئی بیماریاں آنے ہیں کہ انسان ایک بیماری سے نہیں نپٹ پا رہا کہ دوسری بیماری آ جا رہا ہے میرے بھائیوں ہم نے سنت کو دور کیا بیماری آ گئی پہلے گھروں میں ماں بہنیں چکی چلاتی تھی اور جانے کیا کیا محنت کرتی تھی اور وہ کام ٹھیک تھا کرتی تھی تو اس کے باوجود وہ ہٹی کرتی رہتی تھی آج آپ دیکھو ترہ ترہ کی بیماریاں کیوں اس لیے کہ محنت کرنا وہ چھوڑ دی وہ سنت کے طریقے ہم نے چھوڑ دی ہم آرام میں پڑ گئے عیش و عشرت میں اپنی زندگی کو ہم نے تباہ کر لیا ہے دوپیر کا کھانا کھا کے لیٹو اور شام کا کھانا کھا کے ٹیلو یہ سنت ہے کہ دوسر سبحان اللہ سبحان اللہ نبی 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 قیلولہ فرما رہے ہیں ہم یعائشہ بیان کرتی ہیں میرے گھر کے دروازے پہ کسی نے دستگی میں نے اندر سے دیکھا کہ میرے نبی سو رہے ہیں دیکھا کہ آنے والی نے آواز دیا آواز کسی عورت کی تھی میں نے پوچھا خاتون کون ہو کہا آئی شاہ دروازہ کھولو میں محمد عربی سے ملنا چاہتی ہوں ان سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں لوگو درہ قور کرو امی آئی شاہ کا بیان ہے میں نے دروازہ کھولا ایک دونی سی عورت جس کی بلہاپے کی وجہ سے کمر جھگ گئی ہے جس کے ہاتھ میں لاتھی ہے بیان کرتی ہیں بال سفید ہے قدموں میں لرزہ ہے آواز میں کپ کپی ہے آئی آنے کے بعد کھلی ہو گئی اوہ آئی شاہ میری ملاقات آمینہ کے لال سے کرا دو اوہ آئی شاہ میری ملاقات نبیوں کے سردار سے کرا دو اللہ اللہ امی آئی شاہ بیان کرتی ہیں میں نے کہا خاتون ذرا آرام کرو میرے نبی نے ابھی کھانا کھایا ہے کھانا کھا کے قیلولہ فرما رہے ہیں آرام فرما رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ مہو خواب ہو ہو سکتا ہو میرے نبی آرام فرماتے فرماتے نین میں آگئے ہو اللہ اللہ ذرا گوھر کرو امی آئی شاہ کا اتنا بیان کرنا تھا وہ عورت خاموش ہو گئی معدب بھی تھی نبی کا مقام بھی جانتی تھی نبی کو جگہ یہ کس کی طاقت یہ گو ذرا گوھر کرو امی آئی شاہ کا بیان ہے یہ خاموش ہو کے ابھی بیٹھی تھی میں نے کیا دیکھا آ آ آ آ آ نبی اپنے کمرے سے اس کی آواز سن کے باہر تشریف لے آئے نبی کو میں نے جگایا نہیں خود ہی جاگ گئے میں نے دیکھا نبی جاگے نبی تشریف لائے ہمیں آئی شاہ بیان کرتے ہیں میرے نبی کی نگاہ اس بوڑی عورت پہ پڑی نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہمیں آئی شاہ بیان کرتے ہیں میں خاموش ہوں میں معاملہ دیکھ رہی ہوں مولا معاملہ کیا ہے مصطفیٰ جانے رحمت نے اس بوڑی سی عورت کو دیکھا ہے تو آنکھ میں آسو ہے نبی نے دیکھنے کے بعد بلے غم کا اظہار کیا ہے او جلسے میں آنے والو ذرا نبی کی سیرس سے سبق حاصل کرو دنیا کی رسم و رماج میں نہ پڑ جاؤ بیٹی والے کا دل نہ دکھاؤ بیٹی والوں کو تباہ نہ کرو یہ نہ سو تو کہ زندگی بھر کا پتہ اس بیٹی والے نے کتا لیا ہے لے کے شادی سے اور میت کا کفن تک دینا اس کا حق ہے ان رسم و رماجوں کو آگ لگا دو نبی کی سیرس کو اپنی زندگی میں لاؤ جس دن تمہاری زندگی میں مصطفیٰ کی سیرس آگائی اس دن تمہاری زندگی میں بہا رہا جائے نعرے تکبیر زور دانہ لگے زور دانہ نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ علیہ حضرت حضرتِ اللہ مفتقِ الفام رضا رامپوری نعرے تکبیر نعرے رسالت جس دن تمہاری زندگی میں نبی کی سیرت آگئی جس دن تمہاری زندگی میں مصطفیٰ کی سنتیں آگئی کل فام کا دعویٰ ہے زندگی میں بہا رہا جائے زندگی کی بہار ان رسموں سے نہیں ہے مصطفیٰ کی سیرت سے ہے زندگی کی بہار یہ مسلمانوں کب لاؤ گے نبی کی سیرت کو اپنی زندگی میں اپنی زندگی میں بولی بڑھ لے آئے تمہاری زندگی میں حوضی بڑھا گیا میری بہنیں میری ماں کی زندگیوں میں ممبئی کی ناچنے والی ہی ہوئین آگئی میرے نوجوانوں کی زندگی میں وہ رقص کرنے والے آگئے بتا تیری زندگی میں آمنہ کا لان کبائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ اپنی زندگی میں مصطفیٰ کی سیرت کو لا رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ تجھے غنی کر دے گا میرے بھائی غنی اللہ کرتا ہے غنی دنیا والا نہیں کرتا اگر تجھے ایک کروڑ کا بھی جہاز مل جائے تو رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں تو غنی نہیں ہوگا غنی تب ہوگا تب تجھے اللہ غنی کرے گا آئے آئے معلوم ہے آپ کو آج جب شادی ہوتی ہے تو دو خاندان ملتے ہیں دو اجنبی بڑے قریب آتے ہیں دولہ دلن لیکن شادی کے بعد برائیاں شروع ہو گئی کیوں ان رسموں نے ہمیں تباہ کرتا ہے محبتیں ختم ہو گئی ان رسموں نے ہمیں تباہ کر دیا مالداری وہاں ہے جہاں محبتیں ہیں اور جہاں محبتیں نہیں سکھوں کا نام امیری نہیں ہوتا نہ گرہم و دینار کا نام امیری نہیں ہے امیری جس کا نام ہے جس قوم نے اپنے اندر محبت پیدا کر لی وہ قوم امیر ہو جاتی ہے جس کا نام ہے جس کا نام ہے جس کا نام ہے جس کا نام ہے جس میرے ہو جس联P جس نมา ہے موسیقی